اسلام علیکم ایم آر نیو سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا خان اور میں ہوں راجتہ حفیظ سب سے پہلے ہیڈ لائنز قومی کٹکر ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پے در پے فتح کو بھی نامکمل قرار دے دیا ٹویٹر پر بابا رازم نے ٹیم کی دو تصویر شیئر کی اور کہا فخر کی بات ہے کہ پاکستانی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے لیکن کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان سے اتحادیوں کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم سے ملاقات میں اتحادیوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتماد میں نہ لینے کا معاملہ اٹھایا اور اہم قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے کا بھی شکوا کیا حکومتی اتحادیوں کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے طور پر اس قسم کے اہم فیصلوں سے گریز کرے ای بی این کے استعمال طریقہ کار اور فنکچن پر تفصیلی بریفنگ دی جائے تی ٹوانڈی ورکپ کے گروپ دو میں آج کھیلے جا رہے ہیں میچ میں سکارڈلینڈ نے نیوزیلینڈ کی خلاف تاس جیت کا اور فیرڈنگ کا فیصلہ کیا ہے سکارڈلینڈ اور نیوزیلینڈ کا مقابلہ دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیوم میں ہوگا جبکہ آج شام اکوانستان اور بھارت ابو سہبی میں آپس میں ٹکرائیں گے خیال رہے کہ اس وقت سکارڈلینڈ گروپ دو کے پوائنٹس کیبل پر آخری نمبر پر ہے جبکہ نیوزیلینڈ ایک میچ جیت کر دو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم ایک بار پھر ٹی ٹوانٹی میں دنیا کے نمبر ون بیٹس مین بن گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل کی رینکنگ جاری کی ہے جس میں بابا رازم نے انگلینڈ کی ڈیویڈ ملان سے نمبر ون ہونے کا احزاز چھین لیا آئی سی سی کی بلے بازوی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں بابا رازم 834 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر میں ہو اور انگلیش بلے باز ڈیویڈ ملان 798 پوائنٹ کے ساتھ دوسری نمبر پر آ گئے جبکہ آسٹریلیا 713 پوائنٹ کے ساتھ 300 نمبر ہے پاکستانی آدھاکار اور میک اپ آرٹی زوئیر ناصری نے انکشاف کیا کہ ان کی والدہ کو تین بار موٹر وے سے آگواہ کیا جا چکا ہے حال ہی میں زوئیر ناصری نے نیچی ٹی وی کے چینل کے پروگرام میں شرکت کی جہاں داکار نے اپنے کریئر سمیت ذاتی زنگی کے بارے میں بات کی زوئیر نے کہا کہ مجھے موٹر وے سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میری والدہ کو اس وقت تین بار گاڑی سمیت موٹر وے سے آگواہ کیا گیا جب وہ ایم پی ای تھی ڈاکوئی نے گاڑی میں بٹھا کر سنسان علاقے میں لے جاتے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے جبکہ خوش قسمتی سے تینوں مرتبہ گاڑی بازیات کروا دی گئی لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے اینے 133 میں ہونے والے زنگی الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امید بات جم شہد اقبال چیمہ نے کاغذاتے نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا اینے 133 پر تحریک انصاف کے امید بات جم شہد اقبال چیمہ نے کاغذاتے نامزدگی مسترد کی جانے پا لاہور ہائی کورٹ کے ایپلی ٹرمینل سے رجوع کر لیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فولو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی مہسمان راشتہ حفیظ اور ماریا خان کو دیچ اجازت اللہ نگوان